جی ویوز ویلکم ویوز آپ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور آج جو ہے ہم چکر آنے کی جو وجوہات ہیں اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے اور آج جو ہے وہ ایک اور بہت ہی بڑی وجہ جو کہ اکثر جو ہے اگنور بھی ہو جاتی ہے اور اکثر جو ہے وہ مریض جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو جو چکر آ رہے ہیں وہ اصل میں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو آج یہ بھی ایک سمپل سی ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے چکر آنے کی جو وجوہات آپ کے دل کے پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں اچھا یہ جو دیکھیں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو چکر آنے وہ کوئی بیماری نہیں ہے وہ ایک علامت ہے جیسے فار اگزمپل دیکھیں کہیں پہ جیسے آگ لگتی ہے اور آپ کو دھوا نظر آتا ہے تو آپ دور سے دیکھتے ہو تو آپ کو صرف دھوا نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو آگ نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو دھواں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا بھئی یہاں کوئی آگ لگی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ڈیزی نیس ہے یا جو چکر آنے ہے وہ ایک دھواں کی طرح وہ ایک علامت ہے کہ ہاں بھئی کوئی مسئلہ موجود ہے تو اب مسئلہ جو ہے نا اس کو ڈیک ڈیپ کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس مریض کی ساری مطلب اس کی جو ساری سکیننگ ہوتی ہے نا اس کی اور اس کی ساری جو ہسٹری ہے پچھلی اس کی موجودہ ہسٹری اس کی ساری آپ کو جو ہے نا باڈی کو سمجھنا پڑتا ہے تو اکثر یہ جو چیزیں ہیں نا وہ اکثر مس ہوتی ہیں ہم لوگ صرف ڈیزی نیس اچھا سائیکلزین میکلزین لکھ کے مریض کو بھیج دیتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اس لیے بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ تھوڑی سی جو ہے نا پیشنٹ کو تعلیم دینا ضروری ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ایوریج جو ڈاکٹر ہوتے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے آپ ٹھیک ہے وہ آپ کے صرف بات تین منٹ سنتے ہیں اچھا تین منٹ میں اب آپ جتنا ان کو نالج اپنے بارے میں دے پاتے ہو تو وہ اسی پہ ہی جو ہے نا وہ اپنا بیس کرتے ہیں جو ان کا ڈائیگنوزز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی تین منٹ وہ نسخہ لکھنے پہ گزار دیتے ہیں میرا حل ہے کہ آپ سارے اس پاس سے اگری کرو گے کہ صرف ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یویلی جس بھی جگہ پہ چلے جاؤ ڈاکٹرز بہت بیزی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مریض کو جو ہے نا پورا مطلب اسیس کریں اور اس طرح سے بس وہ اپنے کچھ تو دیکھیں وہ بزنس اورینٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ صرف انہیں ہوتا ہے کہ اچھا جی جلدی سے ان کو فارق کرو دوائی دو اور بھگا دو اچھا تو اب تین منٹ میں آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر کو پکڑنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری بات بتانی ہے تو اکثر مریض کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کی بات کر کے وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو جو اصل بات بتانی ہے نا اپنی وہ بتانی پاتے ہیں تو میں یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو خود تعلیم ہوگی کہ آپ نے ڈاکٹر کو کیا بتانا یا آپ کیا خود کیا سمجھ رہے ہو کہ میرا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ پن پوائنٹ ڈاکٹر کو بتاؤ گے کہ اچھا بھی مجھے دارسا بھی یہ ہے مجھے پہلے مطلب یہ تھا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا کہ وہ بڑھ گیا ہو یا اس طرح تو اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو جو زیادہ انٹیلیجن پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ لکھ کے لے جاتے ہیں مطلب ایک کاغذ پہ اور وہ جا کے پھر ڈاکٹر کو وہ پن پوائنٹ وہی بات بتاتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں لن کرنا چاہیے اپنے زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ ہیلپ فل ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ جیسے اب پے کر رہے ہو کسی ڈاکٹر کو تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس سے گوڈ سروس آپ کو چاہیے اب تو فیسیں دنیا بھر میں بڑھ چکی ہیں جہاں پہ بھی پرائیوٹ پریکٹسز ہیں بہت زیادہ فیس پے کرتے ہو آپ جائے نائجیریا میں ہو آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو تو پرائیوٹ پریکٹسز میں ڈاکٹرز بہت زیادہ چارج کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ بیس سروس ٹھیک ہے جی چلیں ہیر ابھی اس کو شاٹ کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا باتنگ کرنے کی عادت ہے تو وہ پھر میں بہت زیادہ باتیں جو ہے نا وہنا میں شروع ہو جاؤں گی اچھا جی چلیں جی ہارٹ کے ایشیوز اچھا جی ہارٹ کو پہلے سمجھیں آپ کی باڈی میں ایک پمپ لگاویا ٹھیک ہے تو یہ پمپ جو ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کے گھر میں وارٹر کا پمپ لگایا جو کہ ٹینکی میں جو ہے وہ پانی نیچے سے کھینجتا ہے ٹینکی میں بھیجتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کا پمپ ایک گارڈ نے آپ کو دیا ہے اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے اور یہ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پمپ ہر وقت چل رہا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے یہ کام کر رہا ہے چوبیس گھنٹے یہ پمپ جو ہے آپ کو بلڈ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں سرکولیٹ کروا رہا ہے اچھا بلڈ جو استعمال شدہ بلڈ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتا یہ استعمال شدہ بلڈ ہے جو کہ آپ کے باڈی کے ڈیفرنٹ ایریا سے آ رہا ہے یہ بلو آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے تو اس کا پمپ کا کام یہ ہے کہ یہ بلو والا جو بلڈ ہے پھر یہ اس کو بھیج دیتا ہے کدھر لنگز کی طرف اور لنگز سے پھر وہ بلڈ جو ہے وہ فریش ہو کے اکسیجن لے کے پھر واپس آتا ہے یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو بلڈ ہے ٹھیک ہے نظر آرہا یہ فریش والا اچھا پھر یہ فریش والا بلڈ پھر یہ آپ کے جو ہے باڈی میں یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے پھر استعمال شدہ پھر یہ اس طرح تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اچھا اگر آپ سوچیں کہ جو ہے یہ پمپ اس میں کوئی خرابی آ جائے اچھا وہ اب خرابی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ایک اس پمپ کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے یا جو ہمارا ہارٹ ہے ایکچلی اس کی بات کر رہے ہیں تو ہارٹ میں ایک پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ریدم ہے وہ خراب ہو جائے اچھا ریدم دیکھیں اس کا اتنا بیوٹیفل ایک ریدم ہے جس پہ یہ جو ہے نا ہارٹ آپ کا بیٹ کر رہا ہے جیسے وہ ایسے لب ایک ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈوب اس طرح تو یہ ایک ریدم ہے تو جیسے ہم میں نے آپ کو اسی جی بتائی تھی تو اس میں دیکھیں ایک ریدم تھا نا یہ ایسے وہ بنتا ہے پھر یہ ایسے بنتی ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ ایک ریدم پہ جو ہے نا آپ کا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے تو اس ریدم کو اگر ہم ڈسٹرب کر دیں جیسے فرزامپل یہ اچھی سی جو بیٹ ایک ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو آپ ڈسٹرب کر دو جیسے اب یہاں پہ ایک ایسے بیٹ آئے پھر یہ ایسے آئے پھر ایسے دو آ جائیں ٹھیک ہے ابھی جیسے ہم نے ہارٹ بلاکس میں دیکھا تھا میری جو ویڈیو تھی تو اچھا ایسے ایسے کر دو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریدم اس کا ڈسٹرب ہو گیا جب ریدم ڈسٹرب ہو گا تو جو بلڈ جا رہا ہے دوسری جگہوں پہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا جیسے فرزامپل اس میں سب سے ایمپورٹنٹ آرگن جو ہے نا وہ آپ کا برین ہے جو کہ آپ کی ساری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا جب بلڈ جو ہے وہ برین کو نہیں ملتا تو وہ فوراں جو ہے ڈیسی نیس وہ آپ کو دے دیتا ہے وہ یہ الیٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں مجھے بلڈ نہیں مل رہا وافر مقدار میں جو کہ مجھے چاہیے مجھے کم بلڈ مل رہا ہے اچھا تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی آپ سوچو کہ شاید مجھے دماغی مسئلہ ہے لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہارٹ میں ہوگا ہارٹ صحیح طرح سے پمپ نہیں کر رہا اس کا ریدم ڈسٹرب ہو گیا اچھا پھر ہارٹ میں نا یہ ایسے ویلو لگی ہوتی ہیں یہ بالکل جو لوگ میکینک سمجھتے ہیں نا ان کو سمجھ آئے گی کہ ویلو کیا ہوتی ہے ویلو ایسے جو ہے نا وہ آپ سوچو کہ ایسے یعنی ایک گیٹ سے لگے ہوتے ہیں ہارٹ میں جو کہ نا اس کو بلڈ کی سرکولیشن ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں یعنی just one one sided flow ہوتا ہے اس میں یہ واپس نہیں جا سکتا مطلب یہ اس سائیڈ پہ flow کرتا ہے یہ کھلتے ہیں پھر یہ اس سائیڈ پہ flow کرتا ہے یہ پھر بند ہو جاتے ہیں گیٹ یہ گیٹ سے لگے ہوتے ہیں اب کچھ لوگوں میں اس میں یانگ پیشنٹس بھی شامل ہے اس میں جو ہوتی ہیں نا ویلوز ان کی خراب ہو جاتی ہیں جیسے یانگ فیلز میں بعض اوقات ویلوز کی سٹینوسز ہو جاتی ہے مائٹرل سٹینوسز جیسے آپ کہتے ہیں وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں یہ بالکل اسی طرح جیسے گیٹ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں جیسے اب کوئی گیٹ ہے وہ ہارڈ آمین آپ سوچیں کہ وہ جیسے رسٹی ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ کھلتا نہیں مکمل اچھی طرح سے کھلے گا نہیں وہ اچھی طرح سے بند نہیں ہوگا ایسے ٹائٹ رہے گا تو پھر وہ یہ ہے کہ بلڈ جو ہے اس میں سے گزر نہیں پائے گا ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ جو گیٹ ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے کبھی ہوا سے بھی ادھر مطلب کھل جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو بلڈ جو ہے کبھی وہ کچھ واپس چلا جائے کرے گا اور کچھ جو ہے ادھر آ جائے کرے گا تو یہ جیسے ری گرجٹیشن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ویل و لور پرابلمز ہوتی ہیں اچھا پھر اگر آپ اس کا دیکھیں نا ایک سمارٹ سا سائز ہوتا ہے ہارٹ کا اور اس کے مسلز ہوتے ہیں یہ مسکلور سائک آرگن ہے ٹھیک ہے اب اس کے مسلز اگر آپ مطلب کسی کے بھی اگر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اچھا تو کیا ہوگا پھر لوس ہوگے ڈھیلے سے ہوگے تو اس کا ہارٹ کا سائز جیسے وہ نا ایسے تھیلی کی طرح ایسے پھیل جائے گا اچھا یہ جب پھیلا وہ ہارٹ ہے یہ سمارٹلی پھر پمپ نہیں کر پائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر بھی کم بلٹ جائے گا برین کو اور پھر برین نے شور ڈالنا ہے کس صورت میں ڈیزی نس کی صورت میں تو یہ ہے کہ ہارٹ کا جو جیسے فارزیمپل دیکھیں ہارٹ اگر فیلیر کی طرف جا رہا ہے یعنی وہ جو اس کا کام ہے وہ اپنی طور پہ اچھا انجام نہیں دے رہا وہ فیل ہو رہا ہے آپ کی باڈی کو سپلائے کرنے میں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں حوزت ہے کہ ویسے یہ ویک ہو چکی ہیں اس کی والد اس لیے فیل ہو رہا ہے یا بہت سی وجوہات ہیں اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھیں کہ ہارٹ کا اگر سائز بڑھ گیا تو وہ بھی جو ہے برین کو نہیں جائے گا بلڈ اور اگر جیسے اس کی اپنی بلڈ سپلائے وہ اس میں کہیں رکاوٹ آگئی ہے جیسے ایسے بلڈ اس کو مل رہا تھا اس میں جیسے کوئی کلوٹ آگیا اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا جس کو میوکارڈل انفرکشن یعنی پھر اس میں جو اس کے ہارٹ مسلز ہیں دیکھیں نا اس کے اپنے بھی تو ہارٹ مسلز ہیں ان کو بھی تو نیوٹریشن چاہیے غزائیت چاہیے پمپ کرنے کے لئے تو اگر وہ پمپ بھی نہیں کر پائیں گے ہارٹ کے مسلز ان کو خودی بلڈ نہیں مل رہا تو کیا ہوگا تو پھر وہ بھی جائے حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک تو یہ تو ہر ایکسٹریم کیسز ہیں یعنی زیرہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا اس کو تو پھر سائرہ ساتھ چیس پین بھی ہوگی اس کو ساتھ ہوستا ہے وہ بے ہوش بھی ہو جائے اسی طرح جو ریدم والے پرابلمز ہیں جیسے اب کسی کو ایٹریل فیبریلیشن ہو سکتی ہے کسی کو جو ہے اور وینٹریکل ٹیکیکارڈیاز ہو سکتے ہیں وی ٹیز تو اس میں ان لوگوں کو بھی ڈیزینس ہوتی ہے تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آپ کی ای سی جی کرتا ہے اس میں آپ کی ہارٹ کا ریدم آتا ہے ایکو کرتا ہے اس میں ویلوز اس کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے جو اس کی جو اس کی ساخت ہے اندر سے وہ ایکو میں دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ویلوز کے جو پرابلم ہے وہ ایکو میں ملیں گے تو ویرز یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور اس کو جو ہے بلکل آپ خاص سمجھیں اس کو ضرور بار بار دیکھیں جن کو سمجھ نہیں آئی اور یہ بلکل ایک سمجھانے کے لیے ایک بہترین ویڈیو تھی تو ابھی مزید ہم جو ہے نا ڈیزینس کو لے کے آہستہ آہستہ چلیں گے تو جو لوگ بھی ڈیزینس سے سفر کر رہے ہیں وہ ان ویڈیوز ساری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرا ڈاکٹر ہومیرا کے ساتھ یوٹیوب پہ تو اس کو سبسکرائب کریں اور ابھی دوبارہ نیو ویڈیو کے ساتھ ابھی آتے ہیں